سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا قاتل بازوے دل میں ہے بسم العظیم آبادی اگر ہمارے بھی جیویت ہوتے شارعرک روپ سے تو پھر سے مر گئے ہوں گے کیونکہ جن شیروں کو انہوں نے کرانتی کاری کے لیے لکھاتا جن شیروں کو پڑھتے ہوئے کرانتی کاریوں نے دیش کے لیے جانے دے دی سماج کے لیے جان دے دی آج وہ ہمارے بیچ میں اگر بشمیل عظیم آبادی شارعی روپ سے زندہ ہوتے تو کہتے کہ یہ کیسا ویکتی ہے جس نے میرے شیر کو جو ہے غلط پڑھ کر ان تمام کرانتی کاریوں کو جو ہے بدنام کر دیا کیونکہ جو ہے غلط شیر پڑھنا ایک ایسا شیر پڑھنا جس سے ہمارے دیش کی جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ایموشن جڑا ہوا ہے دیش کا سارا ایک جو ہے سسٹم جڑا رہتا تھا مطلب کہ جب انڈیپینڈنس کا ٹائم تھا تو اس شیر کو غلط پڑھ دیتے ہیں وہ تیجیت ہو کر وہ بھی نہیں کہ کسی سماج کے لیے کسی جو ہے ویکتی کے لیے بلکہ خود کو بچانے کے لیے غلط شیر پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے نا کہ رامپر بسمیل عظیم آبادی کا کیا شیر تھا وہ کہ سرفروشی کی تمناب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو ہے کاتل میں ہے مطلب کاتل کے بازو میں کسی نا زور ہے مطلب انگریزوں کو ریفرینس کیا جا رہا تھا مگر آپ انگریزوں کو ریفرینس کیا جانے والا شیر جو ہے آپ ادھاب تھاکرے کے لیے جو ہے ارنب گو سوامی لگاتار استعمال کر رہے تھے اور آپ کو بتا دے کہ جب آٹھ تاریخ کو یعنی آٹھ اکتوبر کو ممبئی کے پولیش کمیشنر پرامبیر سنگھ نے فراڈ اس کے مجھے کو جو سب کے سامنے لایا تیلی ویزن ریٹنگ پوئنٹ کو لے کر ارنب گو سوامی کے جو ٹی وی ہے ٹیم مطلب کہ ہمارے بھی جو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ بہت ہم اچھی خبریں چلاتے ہیں ریپبلک بھارت اور ریپبلک ٹی وی اس کے سارے سچ جھوٹ کو جنتا کے سامنے لایا تو آٹھ تاریخ کے کاری کرم کے بعد جو ہے ارنب گو سوامی ہٹ بیک کرتے ہیں کس پر پرامبیر سنگھ پر اور اس کے بعد جو ادھف تھاکرے پر اور اتنے اتجیت ہو جاتے ہیں کہ غلط شیر کا اچارن کر دیتے ہیں غلط شیر جو ہے لوگوں کے بیچ پڑ دیتے ہیں نو تاریخ کے بعد جو یہ شیر لگا تار جو ہے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر فیس بک پر ویٹس اپ گروپ پر وائرل ہوتا ہے وائرل ہونے کے بعد جو ہے آج اس شیر کو اس کاری کرم کو ہوئے پوچھتا ہے بھارت کے جس کاری کرم میں شیر کا غلط استعمال ہوا تھا آج ایک ہفتہ ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ آج بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاتے ہیں کہ ممبئی پولیس نے جو ہے سی آر پی سی ایک سو آٹھ کے تحت ارنب گو سوامی پر ایک نوٹیس بھیج آئے ٹیلی ویزن ریٹنگ پوائنٹ کا تو ایک الگ معاملات تھا مگر ابھی جو کیا ہوا ہے کہ آپ ریپبلک ٹی وی کو اوپر جو ہے نوٹیس بھیج آئے اور پوچھتا بھارت کاری کرم میں جس طرح سے پال گھر کے انسیڈنٹ کو لے کر دو سادیوں کو انسیڈنٹ کو لے کر کسی وشیش کومیونٹی سے جوڑا جا رہا تو اس پر نوٹیس بھیج آئے سی آر پی سی ایک سو آٹھ کے تحت اور یہ اتنا کڑا نوٹیس ہے کہ اگر جو ارنب گو سوامی اگر جو ایویڈنس پروائیڈ کرنے میں سفل ہو جائیں گے تو ایک سال کی سزا ہو سکتی ہے دس لاکھ کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور زمانت کے لیے ایک جو ہے آدمی کی ضرورت پڑتی ہے جو یہ گواہی دے گا کہ ہاں یہ وقتی زمانتی بن کے جاتا ہو اور یا چل کا دس لاکھ روپے تک کی ہو سکتی یہ نیا جو میڈیا سوٹروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے جس کو انڈی ٹی وی نے کور بھی کیا اب آپ کو بتاتے کہ جب یہ شیر پڑا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا کاتلے بازوے دل میں ہے جو غلط شیر پڑھ دیا تو اس کو نیٹی جن نے الگ طریقے سے سوشل میڈیا پر رکھا اور آج بھی چل رہا اور سوشل میڈیا پر یہ چلنے والا ہم سمجھتے کہ سب سے زیادہ ٹرینڈنگ چیز ہے جو ایک ہفتے بعد بھی اسی ٹرینڈ کے ساتھ چلا تو اب آپ کو بتاتے کچھ لوگوں نے کیسے لکھا یہ دو دن پہلے کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس پیاریٹڈ انڈیا دو دن پہلے لکھتا ہے کہ آفٹر منپلیٹنگ ٹی آر پی ریپبلک ٹی وی ایڈیٹر انچیف گو سوامی مسیکرڈ فریڈم فائٹر ان ریولوشنری پویٹ رام پرساد بسمیل رائٹنگ سرفروشی کی تمنا ہی سیٹ کاتلے بازوے دل میں انسٹیڈ آف کاتلے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کاتل میں اس کے بعد جو ہے اب بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی ویکتی لکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر الگ الگ طریقے سے لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح سے غلط شیر کا اچارن کیا جا رہا ہے اب میں کچھ اس کے بعد بیروزگار ٹائپ کا ایک فالٹ یہ ہے سوشل میڈیا پر ایک آکان وہ لکھتے ہیں شیر کو ٹیک کرتے ہیں ویڈیو کو ٹیک کرتے ہیں کون سا کاتل ہے جو بازوے دل کے دل میں ہے مطلب کہ کون سا کاتل ہے جو بازوے دل کے دل میں ہے پھر اس کے بعد جو ہے نورول حسن لکھتے ہیں کہ کاتلے بازوے دل اٹھا لے رہے بابا اس کے بعد جو ہے شگفتہ رفیق لکھتے ہیں اچھا ہوا کہ خرگوشی کی تمنہ نہیں بولا پھر اس کے بعد راج کی لکھتے ہیں اٹینڈنگ آن لائن کلاس with mad teacher be like سینئر پترکانونوں نے لکھا ہے انہیں میں سرفروشی کی تمنہ پتہ نہیں لیکن جہاں بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بسمیل عظیم آبادی کی جن پنتیوں کو گاتے ہوئے رام پر ساتھ بسمیل فانسی پر چڑ گئے تھے یہ ساپ اس کا گت بنا رہا ہے سن لیجے فنہ ہونا ہمیں بھی ہے انہیں بھی کوئی پرچہ یا پڑیا رکھ لیتے ہیں تو شاید ایسا نہیں ہوتا اس طرح کی چیز اس کے بعد بابو لکھتے ہیں اس نے لے رکھی ہے یعنی کہ یہ جو ہے ریفرنس دے رہا ہے کنگنا راناوت کے معاملے میں کس طرح کا ٹیلی ویزن ریٹنگ پوئنٹ کے لیے ارنب گو سوامی نے کس طرح سے پورے ٹیلی ویزن کو بدنام کر دیا اور جو ہے ریپبلک کا مادھیم سے کس طرح سے زہر پھیلائے تو یہ چیز تھا آج بھی چلائے اور اگر آپ بھی آج ریپبلک دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ضرور دیکھے گا موسیقی